اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آئیل 1 ٹی سپون تکوٹیویں لال میرچی 1 ٹی بہن لبرمک نمک ساتھ ساکتے ہیں 1 ٹی سپون لار میرچے پی سیوی 1 ٹی سپون سونف 1 ٹی سپون 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 کلونجی مونوم اچاری بن گوبی میرے ساتھ اسے یوچے پیاز ایڈ کی تیعید ماں کی تیعید باس اس کے بعد پلونجی بین چاانکش کر دیا لیجاع گیا míots بنگوبی ایڈ کر نیே retiring مرچ 1 ہماری بنگو بھی اور ٹیمارٹر دونوں گل جائیں پانی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب اس کو اتنی دیر چھوڑیں گے کہ ٹیمارٹر اور بنگو بھی دونوں گل جائیں میڈیم آج پر اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہماری اچاری کیبچ یعنی اچاری بنگو بھی ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے بھونہ بھونائی کے ٹائم میں ایک ہری میچے اس میں ایٹ کر دی تھی اچھی طریقے سے بھونہ بھوننے کے بعد جب اس کا روگن سیپریٹ ہو گیا روگن اوپر آ گیا پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گرم مستر ڈال کر اس کو مکس کیا اس کے بعد ہرا دنے ڈال کر اس کو گانشن کیا یہ بہت مزے گی بنتی ہے اب اس سے سہرے میں بنا سکتے ہیں میکسیمم 30 منٹس لگتے ہیں اس کو بننے میں جب تک اچھی طریقے سے گل جاتی ہے 20-25 منٹس لگتے ہیں اس کو گل لے کے اندر 5 منٹ آپ اس کو بھونائی کر لیں یہ بہت مزے گی بنتی ہے بہت لائٹل یہ آپ اس کو سہری میں پراتو کے ساتھ مزے کے ساتھ کھا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسے بھی پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر ریسے بھی پسند آئی تو میرے چلیم کو لائک کریں سبکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا شبابا خیر